وٹو صاحب یہاں پہ بریک لینی ہے یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اب پیپلز پارٹی اس نتائش کے باوجود جو کہ وٹو صاحب جن کا اظہار کر رہے ہیں ان نتائش کے باوجود بھی پیپلز پارٹی میں یہ ویو ہے کہ پنجاب کے پریزیڈن منصور احمد وٹو صاحب کو تبدیل کر دیا جائے اگر منصور وٹو صاحب کو تبدیل کر دیا جائے گا پریزیڈنشپ جو ہے وہ لے لی جائے گی پیپلز پارٹی کی تو پھر منصور احمد وٹو صاحب کا پیپلز پارٹی میں مستقبل کیا ہوگا اس سوال کا جواب جانیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے آپ اپنی چودرہت کے لینے لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں شریف لوگوں کو بلا کے نہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے کوئی چودرہت والی بات نہیں ہے ہمیں یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے نہیں یہ طریقہ نہیں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ بحضت کریں لوگوں کو بلا کے نہیں نہیں سر میں تو بہت اچھا کیا ہے ہم تو وہی بات کر رہے تھے میں تو میں بھی پرسنل ہو جاؤں آپ کے انٹریفیک میں پرسنل ہو جاؤں آپ کے لئے تو آپ ٹھیک رہے ہیں پھر نے مجھے فارغ بھی کر دیا صدارہ سے بھی آپ نے مجھے فارغ کر دیا لوگوں کے کہنے پہ بھی فارغ کر دیا پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں مجھے اٹھانا چاہتے ہیں فارغ ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا پیرا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں کیا کرتی آپ سوال تو پھر اس طرح کی ہوتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ بھئی مستقبل پیپلز پارٹی میں ہی رہ گئے یا جو بھی آپ جواب دینا چاہیں وہ تو آپ کی مرضی لیکن سوال تو پھر ہمیں اتنا رائٹ تو دیں کہ ہم کم سے کم سوال کر سکیں آپ کے انٹریفی میں نہیں بیٹھو گا نہیں نہیں ایسے جیسے نون لیگ کی لڑکی بیٹھی ہو پرے ساتھ ایسے نون لیگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جب سولو بیٹھے ہوتے ہیں جب سولو بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپوزیشن کے سوالات کرنے پڑتے ہیں آپ نے ٹوٹل میری ذات پہ سارا انٹریفیو اس وقت تک کیا ہے میری ذات پہ ہم نے کیا ہے کل ہمارا الیکشن ہے یہ تو غلط موقع پہ آگیا میں آپ کے ساتھ انٹریفیو کرتی ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک اچھی خوبصورت خاتون ہوگی انٹریفیو کرنے والی میں ذرا خوش ہو گیا ہوں گا سر آپ جیسی شخصیت ہوگی تو پھر سوالات تو کچھ بنتے ہی ہیں